شیئن علیم چار باتیں جس ہستی میں ہوں گی وہ علم کامل کا دعویٰ کر سکتا ہے یہ چار باتیں جس میں نہیں ہوں گی وہ علم کامل کا دعویٰ کر نہیں سکتا وہ اول ہو اس سے پہلے کچھ نہ ہو اسے بنایا کسی نے نہ ہو وہ آخر ہو وہ سب کے بعد ہو اس کے بعد کچھ نہ ہو اس پہ موت نہ آئی ہو وہ بلند اتنا ہو کہ اس کے اوپر کچھ نہ ہو وہ خفی چھپا ہوا اتنا ہو کہ کوئی چیز اس سے چھپ نہ سکے جس میں یہ چار باتیں ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے غَهُوَ بِكُلِّ شَيْحٍ عَلِيمٍ تو اس کے بعد یہی زیادہ موضوع جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اول میں آخر میں ظاہر میں باطن لہذا جب میں اول آخر ظاہر باطن ہوں تو میرا ہی دعویٰ ہے کہ میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْحٍ عَلِيمٍ اس آیت کو ہمارے نبی نے بیان کیا اللہمہ انتا الاول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْحٍ وَانْتَ الْآخر فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْحٍ وَانْتَ الظَّاهِر فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْحٍ وَانْتَ الْبَاطِن فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْحٍ میرے اللہ تو اول تُس سے پہلے کچھ نہیں تُو آخر تیرے بات کچھ نہیں تُو بلند و بالا تیرے اوپر کچھ نہیں تُو سب سے چھپا ہوا تُو سے چھپا ہوا کوئی نہیں لہٰذا ہر چیز کا علم اللہ کو ہے پھر وہ اپنے علم میں کیسا ہے یَعْلَمُ مَا يَلُجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرَجُ مِنْهَا وَمَا يَنزُلْ مَنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرَجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَاكُمْ اَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ لَهُمَ الْقُسَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهِ تُرْجُعُ الْأُمُورِ جو زمین کے اندر زمین کے اوپر آسمان کے نیچے آسمان کے اوپر نیچے جانے والا باہر نکلنے والا آسمان سے اترنے والا آسمان پہ چڑھنے والا سب میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے سامنے ہے کل صغیر و کبیر مستطر اللہ اپنا علم بتا رہا کہ اس کا علم کیسا ہے وَإِنْتَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَ تم زور سے بولو وہ سنتا ہے تم آہستہ بولو وہ سنتا ہے تم سرگوشیوں بولو وہ سنتا ہے پھر تم اپنے ہونٹ سیلو اور زبان تالو سے لگاؤ اور دل کی دھڑکنوں سے بولو دل کی دھڑکنوں سے بولنے کو عربی میں اَخْفَ کہتے ہیں تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے میں تو تیرے دل کی صداوں کو بھی سن لیتا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى خَلَاثَ تین مرد تین عورتیں دو مرد دو عورتیں کٹھے ہوئے تو لگتا اِلَّا هُوَ رَابِعْهُمْ چوتھا میں ہوں وَلَا خَمْسَا پانچ جمع ہوئے اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ چھٹا میں ہوں وَلَا اَدْنَا مِن ذَیلِكْ چار تین دو ایک وَلَا اَخْثَرَ اس سے زیادہ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ مَنْ تُمَارِسَاتُهُمْ ثُمَّ يُنبِّئُهُمْ پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے تھے سَابٌ وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ اَخْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ یہ ناقابل تبدیل لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلمات انہو لقول فصل لا ریب فیه شک کو شبہ سے بھالا تر ریب شک کو نہیں کہتے شک تو خود عربی کا لفظ ہے ریب کا ایک لفظ اردو میں ہے کوئی نہیں ایک ہوتا ہے شک کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ادھر جاؤں کے ادھر جاؤں اس کو کہتے ہیں شک جب دونوں جانب برابر ہوں تو اس کو شک کہتے ہیں ایک ہوتا ہے میریہ جب یوں ہو جائے ایک طرف رجحان غالب ہو اور ایک طرف مغلوب ہو لیکن واضح نہ ہو اس کو کہتے ہیں مریہ بلہم فی شک منہ فلا تک فی مریتن مل لقوئ اور ایک ہوتا ہے ریب ریب کیا ہوتا ہے ادھر کے ادھر یہ ایک سیکنڈ کے لیے خیال آیا ادھر یا ادھر تو ایک دم سامنے سائن بورڈ نظر آ گیا تو جو ایک پل کا کھٹکا تھا کھٹکا یہاں یا وہاں ادھر یا ادھر تو سامنے سائن بورڈ نظر آ گیا وہ 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 جو ایک پل کا کھٹکا ہوتا ہے اور اس کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں ریب تو آپ کا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹی والوں میری کتاب میں تو وہ کھٹکا بھی نہیں ہے تم شک کہاں سے ڈھونڈ ہوگی اور تم مریہ کہاں سے ڈھونڈ ہوگی شک ہمارے پاس شک شک یہ اتنا لمبا ترجمہ ہے ریب کا لہٰذا ہر کوئی شک اس کا ترجمہ کر دیتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن شک خود قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ بہت بھاری لفظ ہے اس میں تو تم مریہ نہیں ڈھونڈ سکتے لہٰذا اللہ کی بات حق ہے سچ ہے ناقابل تبدیل ہے اس لیے قرآن سے نفع اٹھانے سے پہلے یہ ایک لفظ دل میں اتارنا پڑے گا لا ریب فی اگر لا ریب فی دل میں نہ اترا تو قرآن کے سکالر یہودی بھی بیٹھ ہوئے ہیں اور عیسائی بھی بیٹھ ہوئے ہیں اور پی ایش ڈی پر وہ ڈگرییں دے رہے ہیں میں مہاں گیا تھا امریکہ میں تو وہاں دیکھا یونیورسٹی میں قرآن کی ڈگری دینے والا یہودی وہ لا ریب فی نہیں سیکھ سکا باقی سارا اس نے پڑھا لیکن لا ریب فی یہ نہ اس کے دل میں اتر سکا تو وہ قرآن پڑھ کے بھی گمرا ہے لا ریب فی اللہ ایک ہے لا ریب فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لا ریب فی سود حرام ہے لا ریب فی جھوٹ حلاکت ہے لا ریب فی آخرت حق ہے لا ریب فی دنیا جھوٹ ہے باطل ہے لا ریب فی دنیا چند روزہ ہے لا ریب فی آخرت ہمیشہ ہے لا ریب فی جنت حق ہے لا ریب فی جہنم حق ہے لا رئی بفی زندگی عمل سے بندی ہے لا رئی بفی پیسہ زندگی نہیں بناتا لا رئی بفی اللہ کی اطاعت کامیابی ہے لا رئی بفی اللہ کی نافرمانی حلاکت ہے لا رئی بفی ظلم و ستم بربادی ہے لا رئی بفی عدل و انصاف کامیابی ہے لا رئی بفی پاک دامنی عزت ہے لا رئی بفی فہاشی بد کرداری حلاکت ہے لا رئی بفی کی تصویح پڑنے پڑے گی جو اللہ کا فرمانا گیا لا ریب فی حق لا ریب فی حق یمہق اللہ الروا لا ریب فی ویربی الصدقات لا ریب فی اقیم السلا لا ریب فی آتو الزکا لا ریب فی اعلموا انما الحیات الدنيا لعب لا ریب فی ولہب لا ریب فی وزینط لا ریب فی وتفاخر بينكم لا ریب فی وتکاثر في الانوال والاولاد لا ریب فی قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے سیکھنے کی ہے تو میرے عزیزو اللہ اپنے علم میں کامل 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 لا يسال عما يفعل اب میرا اور اللہ کا براہ راست رابطہ کوئی نہیں اللہ کی مان کر میں کامیاب ہوں دنیا اور آخرت کے گتھیاں سلجا سکتا ہوں اللہ تک پہنچانے کے لیے میرے پاس راستہ کوئی نہیں میں خود نہیں جا سکتا میں خود نہیں پہنچ سکتا تو یہ کام اللہ نے کیا کہ اس نے میرے اور آپ کے اور اپنے درمیان ایک لاکھ چوبیس ہزار پاکیزہ نبیوں کا سلسلہ قائم فرما دیا نبی اللہ سے ملانے کے لیے آتا ہے نبی کا علم پڑھائی لکھائی کا نئی ہوتا ما کنت تدری مل کتاب ولن ایمان شاعری تھی اور قائنات کا فصیح ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندگی میں آپ نے ایک شعر نہیں کہا زندگی میں صرف ایک شعر کہا اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے وزن کو ٹھیک کیا کہ یا رسول اللہ ایسے وزن نہیں بیٹھتا وزن ایسے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا اے میرے معبوب میں نے تمہیں شعر خود نہیں سکھائے کہ تیری شان کے مناسب نہیں تھے کہ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاعر آدمی ہے اپنی طرف سے کلام بنا کے دے رہا ہے لہٰذا نہ پڑھنا نہ لکھنا اور انبیاء کا کوئی استاد نہیں ہوتا انبیاء کا براہ راس اللہ سے رابط ہوتا ہے علمہ شدید القوة تو مرت فستو وہو بالعفق الاعلا ثم دناء فتدلى فكان قاب قوسین او ادناء فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رآه افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزل